راتن ٹاٹا دنیا کو الودا کہہ چکے ہیں لیکن وہ ہمیشہ دیش واسیوں کے دلوں میں راج کریں گے وہ بڑے کاروباری تھے کاروبار کے ساتھ ساتھ انہوں نے دیش کے پرتی اپنی ذمہ داری کو بھی بہت خوبی نبھایا ہے ہر کوئی آج ان کی نیزی زندگی کے بارے میں جاننا چاہتا ہے ان کے پریوار میں کون کون ہے یہ سب کے مند میں یہ سوال ہے دراصل راتن ٹاٹا نے کبھی شادی نہیں کی جیون بھر وہ دیش کی ترقی اور دوسروں کے بارے میں ہی سوچتے رہے ہیں وہ بھارت کے لوگوں کے لیے ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کے لوگوں کے لیے ایک مثال سے کم نہیں تھے انہوں نے ٹاٹا گروپ کو اپنی سوجبوت سے بلندیوں پر پہنچایا ہے اور آج بھی ٹاٹا گروپ بھارت کی سب سے زیادہ کمپنیوں والا گروپ ٹاٹا گروپ اتنا بڑا ہے کہ یہ نمک سے لے کر جہاز تک بناتا ہے راتن ٹاٹا نے اپنے جیون میں کئی کامیابی حاصل کی تھی انہیں پادمہ بھوشن اور پادمہ بھی بھوشن سے بھی سممانت کیا گیا لیکن کیا آپ ان کی پریم کہانی کے بارے میں جانتے ہیں انہوں نے خود یہ کہانی شیئر کی تھی راتن ٹاٹا کے پاس سب کچھ تھا لیکن انہیں ایک درد تھا جس کا ذکر انہوں نے اپنے مینجر شانتنو کے سٹارٹ اپ گوڈ فیلوز کی اوپننگ کے دوران کیا تھا انہوں نے کہا تھا آپ نہیں جانتے ہیں کہ اکیلا رہنا کیسے ہوتا ہے جب تک آپ اکیلے سمیں بتانے کے لیے مجبور نہیں ہوتے تب تک یہ احساس نہیں ہوگا پچاسی سال کے بیشنر راتن ٹاٹا نے کہا تھا کہ جب تک آپ واسطہ میں بڑھے نہیں ہو جاتے تب تک کسی کو بھی بڑھے ہونے کا من بلکل بھی نہیں کرتا راتن ٹاٹا کی شادی نہیں ہوئی تھی لیکن ان کی بھی ایک پریم کہانی تھی لیکن یہ پیار ادھورہ رہ گیا راتن ٹاٹا کو ایک کمپنی میں کام کرنے کے دوران لاؤس انجلز میں پیار ہوا لیکن وہ اس لڑکی سے شادی کرنا ہی والے ہی تھے تب ہی اچانک انہیں واپس بھارت لوٹنا پڑا کیونکہ ان کی دادے کے تپیت ٹھیک نہیں تھی راتن ٹاٹا کو یہ لگ رہا تھا کہ جس مہیلہ سے وہ پیار کرتے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ بھارت آئی گی راتن ٹاٹا کے مطابق 1962 کی بھارت اور چین کے لڑائی کے جلتے کیونکہ ماتا پتا اس لڑکی کو بھارت آنے کے پخش میں نہیں تھے اور اس طرحوں کا رشتہ ٹوڑ گیا راتن ٹاٹا کی سکشیت کی بات کرے تو وہ صرف ایک بزنس ہی نہیں بلکہ ایک سادکی سے بھرے نیک اور دریادلی انسان ہے لوگوں کے لیے آدرش اور پریرنا شروت بھی تھے وہ اپنے سمو سے جڑے چھوٹے سے چھوٹے کرمچاری کو بھی اپنا پریوار مانتے تھے اور ان کا خیال رکھنے میں کوئی کور کا سر نہیں چھوڑتے تھے اس کے کئی ادھا آئلنڈ سامنے ہیں اس کے علاوہ انہیں جانوروں سے خاص طور پر سٹریٹ ڈاک سے خاص کافی لگاف تھا وہ کئی گیر سرکاری سنگٹھونوں اور اینیمل شیلٹرز کو دان بھی کرتے تھے اس کے علاوہ وہ کسی بھی وبدہ کی ستھیتی میں ہمیشہ مدد کے لیے دیان رہتے تھے پھر چاہی وہ ممبئی کا چھبیس گیار آٹاک ہو یا پھر کورونا مہا ماری اٹھارہ سو اٹھٹ میں شروع ہوئے کاروباری گھرانے کے کمان اپنے ہاتھوں میں لینے سے پہلے رتن ٹاٹا نے ستر اور اسی کے دشک میں کافی کچھ کما لیا تھا درسل بتاتے چلے رتن ٹاٹا نے سائد یہ بھی کہا تھا جب وہ پچاسی سال کے بیشل رتن ٹاٹا نے کہا تھا کہ جب تک آب واسطہ میں بڑھے نہیں ہو جاتے تب تک آپ کو چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے فلال اس میں آپ کے کیا کچھ رہا ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں ایسی تمام ریٹس سبر کو جانے کے لئے جڑے رہے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہے نیکس ان لائک